موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولِ کریم اما بعد حضراتِ گرامی چند بھائیوں نے ہم سے یہ گزارش کی ہے کہ ختمِ قادریہ کے حوالے سے کچھ فضائل اور اس کا طریقہ بیان کریں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں الحمدللہ ختمِ قادریہ کرانا چاہتے ہیں لیکن ان کو طریقہ نہیں معلوم ہو پا رہا ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے ختمِ قادریہ کے حوالے سے چند باتیں پیش کر دوں تاکہ ہم تمام کو جو بھی الحمدللہ اہلِ سنت والجماعات سے تعلق رکھتے ہیں اور غوثِ عظم رضی اللہ عنہو کی محبت اور علفت کو اپنے نگاہوں میں بسا لیتے ہیں اور دل سے ان کی تعظیم کرتے ہیں تو وہ تمام کے تمام اپنے گھروں میں اگر ختمِ قادریہ کرانا چاہیں یا خود کرنا چاہیں تو الحمدللہ اس سے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں سب سے پہلے میں ختمِ قادریہ کے چند فضائل جو کہ بہت زیادہ فضیلتیں ہیں ان کی لیکن چند فضائل آپ کے سامنے میں بیان کر دوں کہ یہ ختمِ قادریہ جو ہے یہ حضرتِ غوثِ عظم رضی اللہ عنہو کی طرف منصوب ہے یہ حضرتِ غوثِ عظم سرکار شیخ السید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہو کے نسبت سے ہم تمام کے گھروں میں الحمدللہ جو بھی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس ولی کے صدقِ تفیل میں ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے ختمِ قادریہ کا سب سے بڑا جو مقصد ہوتا ہے کرانے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے گھروں میں بیماریاں ہیں بہت زیادہ بیماری ہے اور وہ بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے ہم دواؤں میں بہت پریشان ہیں تو الحمدللہ یہ آزمایا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اس بیماری سے شفا حاصل کرنا چاہتا ہے اور دواؤں سے کچھ کام نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ اپنے گھروں میں ختمِ قادریہ کرائیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سے بڑی جتنی بھی محلق بیماری ہو وہ بیماریوں سے آپ کو ضرور شفا مل جائے گا ایک اگر ہم بلاؤں میں گھرے ہوئے ہیں تو ان بلاؤں کو دور کرنا ہے تو الحمدللہ یہ ختمِ قادریہ بلاؤں سے دور کرنے میں بہت اکسیر ثابت ہوتا ہے یعنی یہ ختمِ قادریہ سے بلائیں بھی بلکل دور ہو جاتی ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم بڑی مشکل میں فسے ہوئے ہیں ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے تو ان بڑی مشکلوں سے دور ہونے کے لیے مشکلوں کو آسان ہونے کے لیے یہ ختمِ قادریہ آپ کرائیں انشاءاللہ تعلیہ وہ بڑی سے بڑی مشکلیں آپ سے دور کوسو دور بھاگتی بھی چلی جائے گی اگر کوئی شخص کسی کو پولیس نے پکڑ لیا ہے وہ قیدی بن گیا ہے رہائی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے تو ختمِ قادریہ آپ اپنے گھر میں کرائیں انشاءاللہ تبارک و تعالیہ وہ قیدیوں کو رہائی مل جائے گی کوئی بہت زیادہ مقروض ہے قرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہے کوئی راستہ نہیں ہے ہاتھ میں پیسے نہیں ہے انشاءاللہ تعالیہ آپ ختمِ قادریہ گھر میں کرائیں کوئی نہ کوئی راستہ ایسا اللہ تعالیہ نکال دے گا کہ آپ کے قرض بلکل دور ہو جائیں گے اور یہ تو بہت ساری اور فضیلتیں ہیں مطلب یہ ہے کہ جو بھی دینی اور دنیوی بلائیں وہ آفاد آپ کے پکڑے ہوئے ہیں آپ کے گھروں میں ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیہ اس ختمِ قادریہ اور قصیدِ غوثیہ پڑھنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیہ ضرور ان تمام بلاؤں سے بلکل آپ دور ہو جائیں گے ایک چیز یہ ہے کہ ایک بات میں اور بتا دوں کہ جو بھی جائز مقصد ہو آپ کا یعنی مقصد ایسا ہونا چاہیے کہ بلکل جائز ہونا چاہیے جو بھی جائز مقصد کے لیے آپ ختمِ قادریہ خود پڑھیں گے یا اپنے گھر میں پڑھائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیہ اس جائز مقصد کو پورا ہونے میں یہ ختمِ قادریہ ضرور آپ کی امداد فرمائے گا اور اللہ تعالیہ حضور غوث پاک کے صدقِ طفیل میں کیا ہے ضرور اس کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا ایک اور جو عورت بانج ہے یعنی جسے لڑکا نہیں ہو رہا ہے بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں گھر میں سسرال میں بہت تانے مل رہے ہیں لوگوں کے درمیان ان کی عزت نہیں ہو رہی ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیہ مغرب کے بعد اپنے گھروں میں خود بھی پڑھیں اور کیا ہے یہ لوگوں کو بٹھا کر کے بھی جمع کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیہ اکتالیس دن یعنی فورٹی ون ٹائم دن آپ اگر اس کا ورد رکھیں گے اکیس دن یا تو یا تو اکتالیس دن اکیس دن بیر کر سکتے ہیں یا اکتالیس دن یہ زیادہ اکسیر ہے اگر اکتالیس دن پڑھیں تو انشاءاللہ تالہ غوث پاک کے صدقے تفائل میں اللہ تعالیہ آپ کے گود کو بھر دے گا اور آپ بلکل انشاءاللہ تبارک و تعالیہ آپ کے گھروں میں وہ خوشیہ نصیب ہو جائے گی تو یہ اور تمام بلیات مصیبات اور یہ تمام چیزوں سے کیا ہے آپ اگر چھوٹکارہ نہ چاہنا چاہتے ہیں گھر میں خیر برکت چاندے ہیں کوئی نوکری نہیں لگ رہی ہے بہت پریشان ہے تو یہ ختم قادریہ اپنے گھر میں کرائیں یہ بزرگان دین کا بہت مجرب عمل ہے یعنی بلکل آج آزمایا ہوا عمل ہے اس عمل کو آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیہ ضرور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ کرنے سے بہت سارے اہل حدیث خبیص لوگ کیا ہے آپ کو روکیں گے ان کی باتوں کو نہ مانیں کیونکہ بزرگان دین کے ناموں میں بھی اللہ تعالیٰ برکت اتا فرماتا ہے اور ان کے صدقے تفائل میں اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ اتا ضرور فرماتا ہے یہ کہیں گے یہ شرک ہے یہ بیدت ہے یہ سب باتوں پہ دھیان نہ دیں بلکہ ہم جو آپ کو ختم قادریہ بتائیں گے اگر اس میں ایک بھی بات شرکیہ آپ کو نظر لگے تو نہ پڑھنا لیکن اگر قرآنی بات آپ کو لگے تو ضرور پڑھنا اور ان خبیصوں کی بات پڑھنا ایک جو ہے یہ تو ایک ختم قادریہ کی بات ہوئی اور ایک قصید غوثیہ ہے جو حضرت غوثیہ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منصوب ہے کہ آپ نے اس قصیدے کو لکھا ہے اور آپ نے پڑھا ہے اس کے بھی بہت شمار فوائدیں ہیں جو کہ اگر کوئی بانج عورت ہے اگر وہ اتالیس دن یا اگر کیس دن پڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے گود کو بھر دیتا ہے غوثیہ آزم کے صدقے تو فیل میں اور جو بھی پریشانی ہے جو بھی مصیبتیں ہیں اور اس پریشانی کا حل ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے تو ہم اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہ ختم قادریہ کر سکتے ہیں یا قصیدے غوثیہ پڑھ سکتے ہیں یہ اب رہا یہ تو فضیلتیں آپ کے سامنے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کر دی گئی اب طریقہ یہ رہا ختم قادریہ پڑھنے کا ختم قادریہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ سور فاتحہ یعنی الحمدو شریف جو ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین جو پڑھی جاتی ہے اس کو آپ گیارہ مرتبہ پڑھیں یعنی سور فاتحہ کو آپ گیارہ مرتبہ پڑھیں پھر دروش شریف آپ گیارہ مرتبہ پڑھیں پہلے سور فاتحہ گیارہ بار اس کے بعد دروش شریف گیارہ بار اور اس کے بعد یہ دعا ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ گیارہ مرتبہ پڑھیں اس کے بعد خوز بیدی شیئن للہ یا حضرت سلطان شیخ سید عبدالقادر جیلانی المدد یہ بھی گیارہ بار پڑھیں اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لکا صدرک وبدعنا انکا وزرک اللذی انقذ ذہرک ورفعنا لکا ذکرک فإنمع الاسر يسرا وإنمع الاسر يسرا فإذا فرغت فنسب وإلہ ربک فرغم یہ بھی گیارہ مرتبہ پڑھیں اس کے بعد سور یاسین ایک مرتبہ پڑھیں اس کے بعد یا باقی انتل باقی گیارہ بار پڑھیں اس کے بعد یا کافی انتل کافی اس کو بھی گیارہ بار پڑھیں اس کے بعد یا شافی انتش شافی یہ بھی گیارہ مرتبہ پڑھیں اس کے بعد یا حادی انتل حادی یہ بھی گیارہ مرتبہ اس کے بعد یہ پڑھنے کے بعد یہ پڑھیں یا حضرت یہ بھی گیارہ مرتبہ پڑھیں اس کے بعد آپ پڑھیں گے یہ بھی گیارہ مرتبہ پڑھیں گے اس کے بعد یہ بھی گیارہ مرتبہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد یہ بھی گیارہ مرتبہ پڑھیں گے اس کے بعد گیارہ مرتبہ اس کے بعد مشکلات یہ جو ہے مشکلات بعدد داریم ما یہ بھی شیئن للہ غوث آزم پیر ما تین مرتبہ اس کے بعد باہما محتاجتو حاجت روا المدد یا غوث آزم سیدہ یہ بھی تین مرتبہ اس کے بعد خزبیدی یا شاہ جیلان خزبیدی شیئن للہ انت نور ال احمدی تو اس کو بھی آپ جو پڑھیں گے تین مرتبہ پڑھیں گے اور یہ چیز کا خیال رکھیں کہ جب یہ سب پڑھیں گے تو سارا تصور جو ہے غوث آزم سرکار کی طرف ہو اس کے بعد وقت امداد یا شاہ بغداد وقت امداد یا شاہ بغداد یا شہ بغداد رس بفریاد یا شہ بغداد اس کو بھی تین مرتبہ پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہے بات کی جو گیارہ گیارہ مرتبہ شروع کی ہے اس کے بعد تین تین مرتبہ ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ بعد مغرب سے فجر کے پیچ میں بھی کبھی بھی ایک وقت مقرر کریں اس کے بعد یہ آپ پڑھتے رہیں اور پڑھنے کے بعد کوئی میٹھی چیز پر حضرت غوث آزم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام نامی اسم گرامی کے نام پر کیا ہے ایسالِ ثواب کریں تو آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر اکیس دن یا اکتالیس دن آپ اس کو پڑھتے رہیں گے تو جتنے بھی مشکلات ہوں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارے کے سارے مشکلات اللہ تبارک و تعالیٰ غوث آزم سرکار کے صدقے تفیل میں ضرور آپ کی مشکلات کو دور فرما دے گا انشاءاللہ اور یہ غوث آزم سرکار کی طرف سے اور بہت سارے بزرگان دین نے اس کو بہت آزمایا ہوا ورد لکھا ہے جب بھی کوئی پریشانی لاہق ہو تو آپ اس کا ورد کریں انشاءاللہ وہ پریشانی دور فرما دے گا اللہ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ غوث پاک کے صدقے تفیل میں ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے وآخر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمین